مینہ پرو ہو گئے مکان کا کھرائی نہیں ہو تو روزگار نہیں ہے پیٹ بڑھنے کے لیے کانا نہیں ہے تو ہم مکان کا کھرائی کی دیسے جائے گا شدید گھرم موسم میں ریڈی کو دکھیل کر مزدوری کی تلاش میں دن بر گھومنے والا سوات کا یہ محلت کش لاک ڈاؤن کے دوران روزگار سے محروم کر گیا زفر علی کا کہنا ہے وہ مشکل ترین حالات میں معذور بچوں کی کفالت سے قاصل ہے ہم کرائی کا مکان میں رہتے ہیں ہم کرائی مکان مالی کے مکان کرائی سے گھر سے نکالتے ہیں ہم کدھر رہے گا تین بچے ہمارا معذور لیکن ابھی تک ہمارے کسی نے پریاد نہیں سنایا زفر علی نے اپنے حالات بدلنے کے لیے حکومت سے اپید کی ہے وزیرا اللہ کو یہ درخواست ہم دیتے ہیں کوئی ایسا اس نے کری دیا تو کہ میں اپنا معذور بچوں کے لیے پیٹ باننے کے لیے کچھ نہ کچھ نہ کرے گا غریب محنت کش نے بیت المال سے بھی مالی انداد نہ ملنے کا شکرہ کیا ہے لاکڈاؤن سے ذریعہ معاش ختم ہوا تو گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال دیئے ریڈی چلا کر گھر کا چھلا جلانے والا محنت کش باپ تین معذور بچوں کی کفالت کیلئے کسی مسیحہ کا منتظر ہے کیمروین پرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما سوا موسیقی